سیدنا شای خودمیر صدیق ولایت حامل بار امانت بدل ذات مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی صیرت آپ کا مخام آپ کا ردبہ آپ کی زندگی ہم کو کیا پیغام دیتی ہے آپ اندازہ لگائیے آپ شروعی سے پروردگار عالم کے عاشق تھے بچپن سے آپ دنیاوی لوگوں کے ساتھ نہ بات کرتے تھے نہ چیت کرتے تھے حضرت بندگی میرہ سیدنا شای خودمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اپنے گھر والوں کے ساتھ بچپن کا معاملہ ہے گھر والوں کے ساتھ بیٹھتے اگر دین کی بات ہوتی تو بیٹھ کر بات کرتے دنیا کی بات شروع ہوتی تو فوراں گھر والوں کو چھوڑ کر اندر چلے جاتے آپ پیدائشی سے پروردگار عالم کو دل و جان سے چاہنے والے تھے اور آپ دیکھئے جب آپ کی عمر بڑھتے گئی تو گھر والوں نے سوچا کہ میاں صدیق خودمیر کے عالم کو دیکھا کہ وہ کس لحاظ سے پروردگار عالم کو چاہتے ہیں اور آپ کی کمسینی میں آپ کے والد بزرگوار کا انتخال ہو گیا اب آپ پھر بھی گھر والوں کو نہیں آپ صرف اور صرف پروردگار عالم کو چاہتے صرف اللہ کا ذکر کرتے رہتے اللہ سے محبت کرتے اب یہ معاملہ دیکھ کر گھر والوں نے سوچا کہ آپ کی شادی کروا دی جائے تاکہ آپ کے اوپر ذمہ داری آئے اور آپ گھر کو سمالے لیکن آپ دیکھئے کہ بندگی میران صدیق خودمیر صدیق ولاد رضی اللہ عنہ جو اللہ سے محبت کرتے تھے انہوں نے اپنے مقصد کو پہچانا کہ وہ دنیا میں کیوں آئے وہ دنیاوی کاموں کے لئے نہیں بلکہ پروردگار عالم کی عبادت کے لئے آئے آپ پھر بھی پروردگار عالم کی عبادت کرتے تھے آپ کے نانا ملک مبارز الملک نے اپنے بیٹے ملک بخن یعنی ملک برخوردار کو کہا کہ اے ملک بخن میاں صدیق خودمیر کو تم لے کر جانا شیخ مودود چشتی کے پاس لے جانا ان کو ان کے مرید کرا دینا آپ کی خدا تلبی کو دیکھ کر بندگی میران کے نانا نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو کسی کا مرید بنا دیا جائے تو آپ کو آپ کے ماموزاد آپ کے ماما ملک بخن شیخ مودود چشتی کے پاس لے جاتے ہیں اور جاتے وقت شیخ مودود چشتی کے پاس توفے توائف اور کھانے پینے کی چیزیں لے کر جاتے ہیں جب وہاں پر گئے تو شیخ مودود چشتی کو بندگی میران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال بتا گیا گیا کہ آپ کیسے اپنے رب کو دیکھنے کے لئے دن رات تڑکتے ہیں آپ کو بتایا گیا کہ بندگی میران کا عشق خدا کیسا ہے اور آپ کے سامنے توفے توائف اور کھانے پینے کی چیزیں رکھی گئی شیخ مودود چشتی ان توفے توائف کو دیکھ کر کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں اور تمام توفوں کو کھانے پینے کی چیزوں کو خبول کرتے ہیں اس کے بعد جب بندگی میران سے بات کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میاں صحت خنمیر میں تم کو تمہارے نانا سے پوچھ کر مرید کروں گا کیونکہ تمہارا جو ہندو تمہارا جو ننیال ہے وہ سارا کا سارا شیخ احمد کھٹو کا مرید ہے تمہارے نانا نے یہاں پر شیخ مودود چشتی کے پاس یہاں پر تم کو کیوں بھیجا میں یہ پوچھ کر ان سے پوچھ کر ان سے بات کر کر تم کو اپنا مرید بناوں گا تو بندگی میران صحتنا شاہ خنمیر صدیقِ ویلید رضی اللہ عنہ کو غصہ آتا ہے آپ وہاں سے فوراً اٹھ کر باہر چلے جاتے ہیں جب باہر آگئے تو آپ کے پیچھے آپ کے ماما ملک بخن بھی آ جاتے ہیں جب باہر آنے کے بعد اپنے مامو سے کہتے ہیں کہ آپ دیکھئے آج بھی ہم کو اس بات کی ضرورت ہے کہ مرشید کی کیا شان ہونی چاہیے مرشید کا کیسا مخام ہونا چاہیے بندگی میران رضی اللہ عنہ انشاءت فرماتے ہیں اپنے مامو سے فرماتے ہیں کہ ہم نے جو کھانے پینے کی چیزیں ہم نے جو توفے توائف ان شیخ مودود چشتی کو دیئے تھے وہ انہوں نے تو وہ تو خبول کر لیا اور وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ وہ مجھے نانا سے پوچھ کر میرے نانا سے پوچھ کر مجھ کو اپنا مرید بنائیں گے اپنے مامو سے سوال کرتے ہیں کیا شیخ مودود چشتی روز خیامت میری بخشش میرے نانا سے پوچھ کر کروائیں گے آپ دیکھئے بندگی میہ کی عمر چودہ پندرہ سال ہے آپ فرماتے ہیں اس وقت کے لوگ تمام لوگ پریشان ہو جاتے تھے ایسے بیانات آپ بندگی میہ رضی اللہ عنہ کرتے تھے ایسی بات کرتے تھے کہ لوگ سونچ میں پڑ جاتے کہ اتنا چھوٹا بچہ اتنی بڑی بات کر سکتا ہے اتنی گہری بات کر سکتا ہے آپ دیکھئے کیسی شان ہونی چاہیے مرشید کی بندگی میہ فرماتے ہیں کہ ایک مرشید کا مخام ارسا ہونا چاہیے کہ وہ ایک ہاتھ سے اپنے مرید کا ہاتھ پکڑے اور دوسرے ہاتھ سے اس کو خدا سے ملا دیں مرشید کی یہ شان ہونی چاہیے بندگی میہ رضی اللہ عنہ انہوں بتاتے ہیں کہ مرشید کا کیا مخام ہونا چاہیے آپ دیکھئے آج جو خوم کے حالات ہیں آج ہم کہاں پر جا رہے ہیں آج ہم کس راستے پر ہیں آج ہمارا یہ حال ہو گیا کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی شخص پر انگلی اٹھاتا ہے اپنے مرشید تو کسی کو بھی یہ کہتا ہے کہ فلاں مرشید ویسے ہیں فلاں مرشید ویسے ہیں فلاں شخص یہ کام کرتا ہے فلاں شخص وہ کام کر رہا ہے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے مرشید کا عدب کرے پہلے اپنے آپ میں جھانکے پہلے اپنے آپ میں جھانکے پھر دوسروں پر انگلی اٹھائے آپ کو ناز ہے اپنے حسب نصب پر تو دوسروں پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے تو ایک شیر یہاں پر یاد آتا ہے آپ دیکھئے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ نہ تھی جب اپنی خبر تو دوسروں قیب دیکھا کرتے تھے نہ تھی جب اپنی خبر تو دوسروں قیب دیکھا کرتے تھے پڑی جب اپنی گناہوں پر نگاہ تو نظر میں کوئی برا نہ رہا آپ دیکھئے پڑی جب آپ دیکھئے کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ نہ تھی جب اپنی خبر دوسروں قیب دیکھا کرتے تھے پڑی جب اپنی گناہوں پر نگاہ تو نظر میں کوئی برا نہ رہا تو ہم کو چاہیے کہ ہم مرشدین کا عدب کرے مرشدین کا لحاظ کرے یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو دیدار خدا کی منزل کی پہلی سڑھی ہیں ہم یہاں پر آتے ہیں دیدار خدا کی بات کرتے ہیں عشق خدا کی بات کرتے ہیں رسول اللہ سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے مرشدین کا پہلے عدب کرے ان پر انگلی اٹھانا بن کرے دوسروں پر تانہ چینی کرنا بن کرے آپ دیکھئے کہ ہم اتنی اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ دیدار خدا کی پہلی سڑھی مرشد ہوتے ہیں طریقت کی منزل کو آج قوم میں یہ ہو گیا کہ چار کتابیں پڑھ لیے پانچ بیانات سن لیے تو ان سے زیادہ کوئی بڑا عالم نہیں ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں لیکن ہم کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کو کیا کرنا ہے اور مرشد کا کیسے عدب کرنا ہے آداب مریدی کیا ہوتی ہے پروردگار عالم اور یاد رکھئے کہ ہم کو اپنے مرشدین کا آج کے دور میں بھی ہم کو اپنے مرشدین کا کیسے عدب کرنا چاہیے ویسا عدب ہونا جیسا صحابہ رسول میں رسول اللہ کا عدب ہوتا تھا آج ہمارے مرشدین کا عدب ہمارے پاس ایسا ہونا ہے کہ جیسا صحابہ مہدی میں مہدی مہدی علیہ السلام کا ہوتا تھا اور آج جن کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ کیسی ہستی ہیں اور ان کے کیسے کون مرشد ہے بندگی میرہ سیدنا شیعہ خدمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے مرشد خلیفت اللہ مہدی مہدی علیہ السلام آپ دیکھئے چار کتابیں پڑھ لینے کے بعد لوگ یہ سمجھتے ہیں جب کہا جاتا ہے کہ فلان جگہ پر وہاں پر بزرگ کی سیرت بیان کی جا رہی ہے طریقت کے منزلوں کی سیڑھیوں کی وہاں پر تعبیر یعنی وہاں پر بیان کیا جا رہا ہے آپ فلان جگہ پر آئیے جلسے میں آئیے تو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں چار کتابیں پڑھ لینے کے بعد ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہمارے سے زیادہ عالم کوئی نہیں ہے اور ہم کو ہمارے ایمان کی تصیح کی ضرورت نہیں ہے ہم کو ہمارے ایمان کی تصیح کی ضرورت نہیں ہے بار بار ہم کو اپنے ایمان کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہے یا کھوکلا ہو گیا ہے اگر ہم ایسی محفلوں میں نہیں آئیں گے تو یاد رکھئے ہمارا ایمان کھوکلا ہو جائے گا کمزور ہو جائے گا تو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے بار بار ہم کو ایسی محفلوں میں آنا چاہیے چار کتابیں پڑھنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں اور وہاں پر بندگی میاں رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا عالم تھا آپ اپنے دائرے میں ہر وقت اپنے مریدوں کا امتحان لیتے اور اپنے مریدوں کا ایمان دیکھتے ان کے ایمان کی تصیح کرتے وہ مرید جنہوں نے خلیفت اللہ کو دیکھا وہ مرید جنہوں نے بندگی میاں کو دیکھا عمل کرتے ہوئے ان کے ایمان کی تصیح کرتے ان کے ایمان کو دیکھتے مضبوط ہے یا پھر کمزور ہو گیا ایک مرتبہ کا واقعہ ہے بندگی میاں رضی اللہ تعالی عنہ دائرے میں بیانِ خوران کر رہے ہیں بیانِ خوران کر رہے ہیں کرتے کرتے آپ بیانِ خوران روک دیئے اور زمین پر سے کنکریاں اٹھائے اور اٹھا کر تمام مریدوں کو اپنے ہتیلے میں وہ کنکریاں بتائیں پتر بتائیں اور مریدوں سے پوچھا کہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے مریدوں نے کہا کہ سرکار کنکریاں ہیں دیکھئے ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے آج بھی اس ایمان کی ضرورت ہے آج خاص طور پر اس ایمان کی ضرورت ہے بندگی میاں رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کنکریوں کو بتا کر جب پوچھا تو تمام مریدوں نے کہا کہ سرکار کنکریاں ہیں تو بندگی میاں نے دوبارہ کہا کہ غوڑ سے دیکھو میرے ہاتھ میں کیا ہے تو تمام مریدوں نے کہا کہ سرکار ہم اپنی ظاہر یاقوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کنکریاں ہیں تو بندگی میاں رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اپنے مریدوں سے فرمایا کہ مہدی مہد علیہ السلام نے اس کو کنکریاں نہیں جوہر کہا ہے ہیلے جواہرات کہا ہے تو سارے مریدوں نے ایک آواز ہو کر کہا کہ ہماری آنکھوں کا خصور ہو سکتا ہے لیکن فرمان مہدی غلط نہیں ہو سکتا فرمان مہدی غلط نہیں ہو سکتا ہماری آنکھوں کا خصور ہو سکتا ہے لیکن فرمان مہدی غلط نہیں ہو سکتا آج اس بات کی ضرورت ہے آپ دیکھئے یہاں سے لوگ گئے امریکہ کو گئے فلا مقام پر گئے آسٹریلیا کو گئے وہاں پر ان سے ان کا مقابلہ آج کے دور میں ہم جس کو اہلِ حدیث کہتے ہیں دیوبندی کہتے ہیں کوئن بھی دوسرے مسلک کا آدمی مل گیا ان سے کہا گیا کہ تمہارے پاس عرص کیا جاتا ہے یہ کتاب میں کہاں پر ہے تمہارے پاس بحریام کی جاتی ہے یہ کتاب میں کہاں پر ہے اب چونکہ وہ لوگ ایسے محافل میں نہیں آتے تھے تو ان کو کوئی معلومات نہیں تھے پریشان ہو گئے وہاں پر پریشان ہو گئے اور یہ کہنے لگے کہ دیکھو صحیح بات ہے آپ کی صحیح بات ہے ہمارے لوگوں نے تو ہم کو کچھ نہیں بتایا ہمارے لوگوں نے ہم کو کچھ نہیں بتایا ایسا ان کا کہنا ہوتا ہے یاد رکھئے آج بھی اس ایمان کی ضرورت ہے کہ اگر ہم کو کوئی بات بھی سمجھ بھی نہیں آتی کہیں پر بھی دنیا کے کونے میں اگر کوئی بھی مہدوی سے اگر کچھ بھی سوال کرتا ہے اگر آپ کو کچھ بھی نہیں معلوم صرف اتنا معلوم کہ ہمارے پاس بحریام کی جاتی ہے مرشد سے فیض ولایت محمدی لیا جاتا ہے ہمارے پاس عرص کیا جاتا ہے تو آپ ان کو ضرور یہ کہنا کہ میری آنکھوں کا خصور ہو سکتا ہے میری اخل کا خصور ہو سکتا ہے کہ مجھے سمجھ بھی نہیں آرہا لیکن فرمان مہدی غلط نہیں ہو سکتا فرمان مہدی غلط نہیں ہو سکتا آپ لوگ ان سے یہ کہیے اور ایک بات جب مرشدین کے پاس جائے آداب مریدی کیسی ہونی چاہیے اندازہ لگائیے آج ہم دوسروں پر انگلی اٹھاتے ہیں پہلے یاد رکھئے بڑی بڑی باتیں کرنے سے پہلے دیدار خدا کی بات کرنے سے پہلے عشق خدا کی بات کرنے سے پہلے اب پہلے سڑھی ہم کو چڑھنی چاہیے اگر ہم چھت پر جانا چاہتے ہیں تو سڑھیوں چڑھ کر جانا ہے تو پہلی سڑھی یاد رکھئے پہلی سڑھی اپنا مرشد ہوتا ہے مرشد کا عدب کرنا چاہیے آداب مریدی ہی ہماری پہلی سڑھی ہوتی ہے یاد رکھئے اور جب مرشد کے پاس جائیں تو آپ کچھ صحفہ ان کے پاس لے کر جائے اور پروردگار عالم اپنے کلام میں رشاد فرماتا ہے سور مجادلہ میں کہ جب تم پیغمبروں کے پاس جاؤ اور یہ جو مرشدین ہیں یہ ہاتھ در ہاتھ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہاتھ در ہاتھ چلتے ہوئے یہ خلیفہ در خلیفہ آج ہمارے سامنے سے مرشدین تشریف فرما ہے تو ہم کو چاہیے کہ جیسا کہ صحابہ رسول میں رسول اللہ علیہ وسلم کا عدب تھا ویسا ہم کو ان کا عدب کرنا چاہیے تو پروردگار عالم اپنے کلام میں آداب مریدی سکھاتے ہوئے ہم کو سور مجادلہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم پیغمبروں کے پاس جاؤ تو خیر خیرات کر کر جاؤ اور یاد رکھئے ان کے پاس جب جائیں تو توفے لے کر جائے اور جب مرشدین سے بات کریں تو بڑے عدب و احترام سے بات کریں اور مرشدین سے جب بات کریں تو اپنی آواز کو دھیمی رکھ کر بات کریں ان سے زور سے نہ بات کریں چونکہ یہی عدب کا مظاہرہ ہوتا ہے یہی عدب کا مظاہرہ ہوتا ہے اور پہلے کے جو لوگ تھے پہلے کے جو مرشدین اکرام تھے یہ لوگ حضرت بندگی میرہ سیدنا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ فرزند مہدی خلیفہ اول مہدی اور بندگی میرہ سیدنا شای خودمین صدیق ولاد حامل بار امانت رضی اللہ تعالیٰ یہ لوگ کیسے لوگ تھے یہ لوگ خلیفہ مہدی ہے خلفہ مہدی ہے مہدی اماؤد علیہ السلام نے ان کو خاص تعلیم دی ہے اس کے بعد بھی اپنے دائرے میں آج بھی آج بھی یہ بات کی ضرورت ہے یہ مرشدین ہوتے ہوئے دائرے کے مرشد ہوتے ہوئے صاحب دائرہ ہوتے ہوئے یہ فرمان نکالتے تھے کہ اگر ہم سے اتباع مہدی میں یا اتباع رسول میں اگر کوئی کوتا ہی ہوتی ہوئے دیکھے مریدوں کو یہ تاقید کرتے بار بار اگر ہم میں اتباع مہدی میں اگر کوئی کوتا ہی ہوتے ہوئے دیکھو تو ہمارا دامن پکڑ لو اگر تم آج ہمارا دامن نہیں پکڑو گے تو روز خیامت ہم تمہارا دامن پکڑ لیں گے آج بھی اس بات کی ضرورت ہے خلفہ مہدی آپ اندازہ لگائیے کیسے مریدین تھے اور یاد رکھئے جو لوگ جو قوم اپنے اسلاف کو بھول جاتی ہے اپنے اسلاف کی خربانیوں کو بھول جاتی ہے اپنے بڑوں کی خربانیوں کو بھول جاتی ہے وہ قوم بھی ختم ہو جاتی ہے وہ قوم ختم ہو جاتی ہے جو اپنے بزرگوں کی خربانیوں کو بھول جاتی ہے تو ہمیشہ اپنے بڑوں کی اپنے بزرگوں کی اپنے اسلاف کی خربانیوں کو اپنے بزرگوں کی ذمہ ان کا جو عمل تھا اس کو یاد کرتے ہوئے ہم کو بھی عمل کرنا چاہئے اور یاد رکھئے آج کے ماں باپ اور پہلے کے ماں باپ آج اگر بحریام ہیں اور اگر کوئی بچہ نہیں آیا آپ اس بچے سے پوچھئے یا ان کے ماں باپ سے جا کر پوچھئے آپ نے اپنے بچے کو بحریام میں یا پھر ارز کے موقع پر کیوں نہیں بھیجا تو آج کے ماں باپ کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کا ٹنت کا ایکزیم تھا تین مہینے بعد ہمارے بچے کا ٹنت کا ایکزیم ہے انٹر کا ایکزیم ہے وہ پڑھائی زیادہ ضروری ہے یہ کام بعد میں بھی ہو سکتا ہے یہ کام بعد میں بھی ہو سکتا ہے اور بچہ جب گھر کو آتا ہے تو پہلے یہ پوچھا جاتا ہے کہ کالیج کا یا سکول کا پورا پڑے یا نہیں پڑے پہلے کے ماں باپ جب گھر کو آتے تھے جب بچے گھر کو آتے تھے تو ماں باپ پوچھتے تھے کہ تم نے سیرتِ رسول سے کیا سیکھا آج کے ماباپ پوچھتے ہیں کہ آج تم نے سکول کا کیا پڑھا ہم کو چاہیے اور آج کے ماباپ کو ضروری ہے کہ پہلے اپنے بچوں کو فیضِ ولایتِ محمدی کی طرف بھیجے پہلے اللہ تبارک و تعالی کے دیدار کی طرف راگب کرے ان کو ان کو یہ سمجھائیں کہ یہ کالیج کی ڈگری اگر ہم فلاں کوئی بھی کالیج سے پڑھ لیں کتنے بھی بڑے کالیج سے ہم کیوں نہ پڑھ لیں وہ ڈگری بھی ہم تین سال کے اگر پڑھ کر حاصل کر لیں گے تو اس ڈگری کو خبر میں لے کر جانا نہیں ہے ہم کو اپنے عامال کو خبر میں لے کر جانا ہے یاد رکھئے دنیا کی ہر شئے ہمارا ساتھ چھوڑ دے گی جب ہم مر جائیں گے واحد ہمارے عامال ہوں گے جو ہمارے خبر میں ہمارے ساتھ آئیں گے ہماری یہ ڈگری ہمارے سیٹیفیکٹس تمام اس دنیا میں چھوڑ کر جانا ہے خبر میں کوئی ساتھ آنے والا نہیں ہے تو ہم کو ضروری ہے کہ ہمارا جو مقصد ہے ہم اس کو سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور دیکھئے کہ مرشد کا عدب اور مرشد سے کیسی محبت ہونی چاہیے بندگی میرہ سیدنا شایخ خدمیر سیدیخی ولاد حامل بار امانت رضی اللہ تعالیٰ نے سید شہدہ آپ کیسی محبت اپنے مرشد سے کرتے تھے آپ جب چودہ پندرہ سال کے تھے بچپن سے آپ اپنے نانا سے بے پناہ محبت کرتے تھے ملک مبارز الملک سے اتنی محبت کرتے تھے آپ کے نانا ملک مبارز الملک بارشاہ کے پاس کام کرتے تھے بارشاہ کے پاس کام کرتے تھے بندگی میرہ رضی اللہ تعالیٰ نو جب کبھی بھی آپ کے نانا بارشاہ کے پاس سے واپس آتے تو اپنے گھر سے باہر نکل کر جاتے اور اپنے نانا کا استقبال کرتے باہر تھیر کر اور ان کو اپنے ساتھ لاتے جب کبھی سنتے کہ نانا آ رہے ہیں فوراں دورتے ہوئے جاتے ان کے ساتھ آتے اور کوشش کرتے کہ زیادہ سے زیادہ وقت اپنے نانا کے ساتھ گزارے اتنی محبت کرتے تھے تو جب مہدی اماؤد علیہ السلام کو پٹن سے جانے کا حکم ہوا پروردگار عالم کا پروردگار عالم کا مہدی اماؤد علیہ السلام کو یہاں پر حکم ہوا اور دوسری طرف بادشاہ کا یہ فرمان نکلا کہ مہدی اماؤد علیہ السلام کو کہ یہاں سے چلے جائے تو اس فرمان کو بادشاہ کے اس حکم کو لے کر ملک مبارز الملک بندگیمیا کے نانا اس بادشاہ کے حکم کو لے کر مہدی اماؤد علیہ السلام کے پاس آتے ہیں تو مہدی اماؤد علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ بدنامی تم نے اپنے سر پر کیوں لے لی حالانکہ آپ مصدقِ مہدی تھے منکرِ مہدی نہیں تھے پھر بھی صرف آپ نے اخراج کا خط لاکر مہدی اماؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا کہ بادشاہ کا یہ حکم ہے ملک مبارز الملک نے کہا کہ میں بادشاہ کا نوکر ہوں مجھے تو یہ کام کرنا ہی پڑے گا اور یاد رکھئے جب ملک مبارز الملک نے کہا تو مہدی اماؤد علیہ السلام نے کہا کہ یہ بدنامی تم نے اپنے سر پر کیوں لی بندے کو اپنے رب کا حکم اپنے مالک کا حکم ہو ہی چکا تھا بندہ یہاں سے جاہی رہا تھا آپ نے مہدی اماؤد علیہ السلام کی شان میں ملک مبارز الملک نے کوئی گستا کی نہیں کی صرف اخراج کا خط لاکر دیا تو بندگی میان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت سے لے کر اپنی ساری زندگی اپنے نانا کا چہرہ نہیں دیکھا اپنے نانا کا چہرہ نہیں دیکھا اگر معلوم ہوتا کہ نانا یہ دروازے سے آ رہے ہیں تو بندگی میان دوسرے دروازے سے باہر نکل جاتے معلوم ہوتا کہ بالا خانے پر ہے تو آپ نیچے اتر جاتے نانا سے نظر نہیں ملائے اپنی ساری زندگی کہ آپ نے بندگی میان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرشد کو مہدی اماؤد علیہ السلام کو آپ نے اخراج کا خط لاکر دیا کوئی غستاقی نہیں کی صرف اخراج کا خط لاکر دیا تو آپ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ آپ کے نانا نے اپنے مرشد کو اخراج کا خط لاکر دیا اور آج ہم کس کے پاس دعوتوں میں جاتے ہیں کس سے مل ملاب رکھتے ہیں جنہوں نے خلیفت اللہ ہمارے آخہ مہدی اماؤد علیہ السلام کی شان میں غستاقی کی جنہوں نے ہم پر ظلم ڈھایا جنہوں نے ہم کو برا بلا کہا ہمارے آخہ کو برا بلا کہا ہم ان کے پاس دعوتوں میں جاتے ہیں تو ہم کو یہ سمجھنا چاہیے اور بندگی میان سے یہ سیکھنا چاہیے کہ ہم کو اپنے مرشد سے مہدی اماؤد علیہ السلام سے کیسی محبت کرنی چاہیے اور آپ دیکھئے صدیقِ ولایت حاملِ بارِ امانت یہ تمام الخابات ہے بندگی میان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم جو صدیقِ ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ مہدی اماؤد علیہ السلام نے پہلا دعویٰ نو سو ایک ہجری میں کیا دوسرا دعویٰ نو سو تین ہجری میں کیا اور تیسرا دعویٰ نو سو پانچ ہجری میں کیا غالباً احمد آباد بلی کے مقام پر نو سو پانچ ہجری میں مہدی اماؤد علیہ السلام نے دعویٰ موقت کیا مہدی اماؤد علیہ السلام نے دعویٰ موقت نو سو پانچ ہجری میں بلی کے مقام پر کیا مہدی اماؤد علیہ السلام کی محبت کو دیکھ کر بندگی میان کی محبت جو تھی مہدی اماؤد علیہ السلام سے اس محبت کو دیکھ کر آپ کے گھر والوں نے بندگی میان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر بند کر دیا یعنی ایک اوپر کے فلور پر بالا خانے پر آپ کو نظر بند کر دیا کسی سے ملنے نہیں دیا جا رہا تھا مہدی اماؤد علیہ السلام پٹن سے نکل کر آگے بلی کے طرف جاتے ہیں کافی دنوں کے بعد اور بعض روایتوں کے مطابق کافی مہینوں کے بعد بندگی میار رضی اللہ تعالیٰ اس بالا خانے سے کود کر دوڑتے ہوئے مہدی اماؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے اس وقت پہنچے جب دعوی جب دعوی موقع کیا جا رہا تھا بندگی میار رضی اللہ تعالیٰ اس وقت وہاں پر پہنچے اور دور نبوت میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام نے دعوی نبوت کیا تو بڑوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھے اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تھے تو آپ دیکھئے چونکہ بڑوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے وہ دور نبوت کے صدیق تھے جب یہاں پر مہدی اماؤد علیہ السلام دعویٰ موقت فرما رہے تھے جب دعویٰ موقت فرما رہے تھے آپ نے دعویٰ فرمایا کہ جس نے اس بندے کی تصدیق ہی وہ مومن ہیں اور جس نے اس ذات کا انکار کیا اس نے کفر کیا یہ دعویٰ موقت تھا کہ مہدی اماؤد علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کے گوشت کو پکڑ کر فرمایا کہ جس نے اس ذات کا انکار کیا اس نے کفر کیا اس وقت تمام لوگوں میں سب سے پہلے آمن نہ وصدق نہ کہنے والے بندہ کی میر رضی اللہ عنہ تھے تو آپ کو صدیق ولایت کہا جاتا ہے آپ کو صدیق ولایت کہا جاتا ہے سب سے پہلے ایمان لانے والے وہاں پر دور نبوت میں حضرت ابوبکر صدیق تھے تو یہاں پر یہاں پر بندہ کی میر شاہ خودمیر صدیق ولایت دور ولایت کے صدیق بنے آج ضرورت ہے اور فرمان مہدی پر کیسا یقین تھا بندہ کی میر رضی اللہ عنہ کو اپنے مرشد کے فرمان پر آج بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے مرشدین کی بات کو غور سے سنیں اور یقین سے ان کی بات پر عمل کریں مہدی مہود علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کی وسال کے بیس سال بعد بائی سید خنمیر کی جنگ ہوگی اور پہلے دن آپ کی فتح ہوگی اور دوسرے دن آپ کی شہادت ہوگی اگر پہلے دن ساری دنیا بھی اگر آپ کے مقابل میں آگئی تو بھی آپ کو ہرا نہیں سکتی چونکہ فرمان مہدی تھا تو آپ کے دائرے میں جب جنگ کا محول شروع ہوا جب جنگ کی تیاریاں شروع ہوئی تو دائرے کی بی بیوں نے کہا دائرے کی بی بیوں نے بندگی میں رضی اللہ عنہ سے کہا کہ دیکھئے کہ مرشد کے فرمان پر مرشد کی بات پر کیسا یقین تھا بندگی میں کا کہ بی بیوں نے کہا کہ سرکار آپ کن کو لے کر جنگ کر رہے ہیں کن کو لے کر آپ جنگ کے لے جا رہے ہیں آپ کے پاس دائرے میں ایسے فقرہ ہے جو مرگی کا خون دیکھ کر بے ہوش ہو جاتے ہیں آپ ان کو لے کر میدان جنگ میں جائیں گے تو کیسا یقین تھا آپ اس بات سے اندازہ لگئیے بندگی میں رضی اللہ عنہ نے نشات فرمایا کہ دیکھو بی بی میرے مرشد کا فرمان ہے کہ پہلے دن فتح ہوگی اگرچہ کہ میں لکڑی کے پتلوں کو بھی لے کر میدان جنگ میں جاؤں گا تو پہلے دن بندے کی فتح ہوگی فرماتے ہیں لکڑی کے پتلوں کو بھی لے کر میدان جنگ میں جا کر جنگ کروں گا تو بندے کی پہلے دن فتح ہوگی اور دوسرے دن شہادت ہوگی اور آخری بات بتا کر اپنی جگہ لوں گا کہ میعہ کی طاقت کا اندازہ لگائیے میعہ کی طاقت کا اندازہ لگائیے کہ آپ کو پروردگیار عالم نے کیسی شان اور کیسی طاقت دی تھی کہ دو پہلوان تمام جگہ گھوم کر اپنی پہلوانی کا مظاہرہ کر کر آتے ہیں ایسے پہلوان دو ان کو کوئی جو شکست نہیں دے پا رہا تھا انہوں نے بندگی میں رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنا آپ کی شان وہ آپ کی طاقت کے بارے میں سنا تو بندگی میں کے پاس آئے اور آجیزی وہ انکساری کے ساتھ یہ کہنے لگے کہ سرکار ہم کو اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کا ایک موقع دیجئے ہم آپ کے ساتھ ایک بار مخابلہ کرنا چاہتے ہیں تو بندگی میں نے پہلے ان کو انکار کر دیا پھر بھی انہوں نے بڑی آجیزی وہ انکساری کی تو بندگی میں کے طاقت کے اندازہ لگائیے جو دو پہلوان جن کو کوئی نہیں ہرا پا رہا تھا انہوں نے جب بندگی میں سے کہا تو بندگی میں نے ان کو کہا کہ بندہ اپنا ایک پہلے آگے کرتا ہے اگر تم مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو پہلے تم بندے کا یہ پاؤں ہلا کر بتاؤ بندے کا یہ پاؤں ہلا کر بتاؤ اس کے بعد آگے بات کرنا بندگی میں رضی اللہ عنہ نے اپنا پاؤں جہاں پر کھڑے تھے اپنا ایک پاؤں آگے کر کر خدم رکھا اور وہ دو پہلوان جن کو کوئی نہیں ہرا پا رہا تھا انہوں نے بندگی میں کے دو پہلوان مل کر بندگی میں کے پیر کو ہلانے کی کوشش کرتے ہیں ساری طاقت ختم ہو گئی لیکن بندگی میں کے صرف ایک پیر کو ہلا نہیں سکے یہ طاقت بندگی میں کو پروردگار عالم نے دی تھی تو یہاں پر ایک شیر یاد آتا ہے کہ میاں کے نقش خدم کا تواف کرنے کو میاں کے نقش خدم کا تواف کرنے کو چاند نے بھیجی ہے زمین پہ چاندنی اپنی جہاں جہاں سے گزرتے رہے میرے آخا وہاں وہاں پہ پیشانی جھگ گئی اپنی اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم تمام کو صحیح معنوں میں نمازی بنائیں یا اللہ ہم تمام کو صحیح معنوں میں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائیں یا اللہ ہم تمام کو مسکین بنا کر جلائے مسکین بنا کر مارے اور روز خیامت ہم تمام کا شمار مسکینوں میں کرے آمین سمع آمین و آخید دعاونان الحمدللہ رب العالمین